اسلام علیکم میں ہوں شاہد دوسرین میرا یوٹیوب چینل اور فیو بک پہ دیکھ رہے ہیں آج جو ہائپر جوائے توان آرہا ہے اس کے خطرات کراچی کی طرف بھی زیادہ ہیں اس وقت تک جو اطلاعات ہیں مختلف ذرائع سے حاصل کی جانے والی اس کے مطابق جو سب سے زیادہ خطرہ ہے کراچی کے بعد اگر سب سے زیادہ تو وہ زیادہ سجاوال کو ہے لیکن اس کے علاوہ جو بلوچستان اور جو سندھ کی سائلی پٹی ہے اس کو بھی زیادہ خطرات ہے اب حکومت کے جانب سے جو کمات کیے گئے ہیں انہیں کمات کے حوالے سے آپ کے سامنے تفصیلات رکھ رہی ہیں اور اس کے بعد پھر یہ کب اور کس طرح جو ہے یہ تبان آسکتا ہے جو ہے جس کی وجہ سے برسات اور اس کے بعد برسات سے پہلے اس تبان کی آمد سے پہلے جو ہے وہ کس طرح گرمی کی چیزت میں جو ہے وہ ادافہ نظر آرہا ہے اور اب تک جو ہے وہ شدید گرمی ہے یعنی کہ آج بھی اگر کراچی کے طرح جارات کی بات کریں جو تپریجر تھا تقریباً چالی سے زائد اور جو محسوس کیا جا رہا تھا وہ تقریباً چالی سے پچاس بھی لگ بھگ محسوس کیا جا رہا تھا یعنی کہ دم گھوٹ رہا تھا سانس لینا بشوار تھا اور اس کے بعد دن کے اوقات میں دھوپ میں دیا ہے ایک مشکل ترین کام تھا کہ آدمی دھوپ میں باہر نکل چکے لیکن اس کے بعد پھر یہ تبان کی صورتیار پیدا ہوئی ہے اس کے بعد پھر یہ بتایا گیا ہے کہ تقریباً آدھے گھنٹے میں اگر یہ تبان پر ایک کھراچی میں ہوتا ہے تو آدھے گھنٹے میں ساتھ میلی میٹر سے زیادہ بارش ہو سکتی ہے کھراچی میں اور سوچیں اگر ساتھ میلی میٹر آدھے گھنٹے میں یہ بارش ہو تو آپ کو دناؤدہ لگا سکتے ہیں کہ شہر میں کس طرح تشجیاں یا لانچیں کیا وہ تہرنا شروع ہو جائیں گی جس طرح کس طرح آدھے کیونکہ اس سے پہلے چوبیس گھنٹے میں اور چانیس گھنٹے میں پچیس تیس میلی میٹر جو بارش کا جو ریڈ ہے وہ ریکارڈ کیا جاتا ہے لیکن اب اس تبان کی شدت اس قسم کے تبان اتنا زیادہ ہے کہ بتایا جاتا ہے اور خاص طور پر جو وزیرالہ سن کی جانت جبھی پریس کانفرنس کی گئی اس میں بھی انہوں نے اس بات کا جو خطے کا ظاہر کیا ہے کہ جو مہکمہ محسنیات اور دیگر جو ریکارڈز جاری کرنے والے ادارے ہیں ان کی طرف سے جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق جو بارش ہوگی اگر تبان کراچی کی طرف اس کا روک ہوتا ہے اور کراچی میں تبان کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے تو ساٹھ میلی میٹر پار دیگنٹے میں بارش ہو سکتی ہے اور اس کے بعد پھر اسی تبان کے پیش نظر ادراہی نایدری اور اس کے علاوہ جو دیگر سن کے سائلی علاقے ہیں خاص طور پر کراچی کے تو اس میں جو ہے وہ جو مائک دی رہے ہیں ان کو واپس بلا لیا گیا ہے اس کے بعد پھر سمندر کے اطلاع اپنا سمندر کی طرف جانے والے راستے ہیں مکمل طور پر پولیسے بند کر دیئے ہیں آنکس میں اور اس کے بعد بابا بیٹ آئی لائنڈ اور اس کے بعد پھر جو مختلف جزیرے ہیں وہاں پر بھی پابند یاد کر دی گئی ہے کہ کوئی بھی چہری اب ان تین چار دنوں میں چونکہ سمندر کی لہریں بہت زیادہ ہیں اور کابی تیز ہیں اور نہ صرف سمندر میں اطلاع میں جانے پر دباک سے چواری سنافض کی گئی ہے بلکہ مکمل طور پر پابندی ہے بی ایچے دو دریاء کا علاقہ کلپٹن اور اس کے بعد جو سائلی پٹی ہے مکمل طور پر بند کی گئی ہے کیٹی بندر اور اس کے بعد درہین اہدری اور اس کے علاوہ جو آگے کے علاقے ہیں وہاں پر بھی ان انسی نافض کر دی گئی ہے اور مجورسین حکومت کا کہنا ہے کہ سرکاری جو خاص طور پر دفاتے رہے چاہے وہ ان کا لوکل گورنمنٹ سے تعلق ہے یا صبحی حکومت سے ہو گیا پھر اس کے بعد باقی حکومت سے جنیداروں کا تعلق ہے اور ان تمام کی چھوٹیاں جو منصوب کر دی گئی ہیں ان چار پانچ جنو میں نہ صرف لوگوں کو ایکٹیف رہنے کی یا جو وہ تاقیل کے گئی ہے بلکہ مکمل طور پر ایکٹو رکھنے کے کمات جاری کی گئے کہ کسی بھی ایمیرنسی یا کوئی ناکھنگوار واقعہ ہوتے تو اس کے اور تک نمتا جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ شہر بھر میں لوگوں کو کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ دھروں میں رہے غیر ضروری سفر نہ کریں اور نہ طرف لانچوں کو مائی گیروں کو بلکہ جو سمندر میں دیگر جو ادارے کام کرتے ہیں غیر ضروری سفری پاپنیا سمیلے کے عید کر دی گئی ہیں اس کے لئے بتایا جاتا ہے کہ طفان آگے گجرات اور نید دل بلکہ بھارت کے سائلی علاقے وہاں پر بتایا گیا ہے کہ جو جہاز ہیں ان کی لینڈنگ اور اس کے بعد تک آفتہ اس پر بھی فیل وقت ان کو روک دیا گیا ہے اس طرح اسی طرح کی خرچات جو امیرنسی میں اس ساری امیرنسی کی صورتحال میں حکومت کے جو منجومن ایکاؤنٹ سے ان کو محال کر دیا گیا ہے اور خاص طور پر جو بھاری رقم ہے وہ جاری کر دی گئی ہے تاکہ جو ڈی ایم سی کئی ایم سی کئی ایم سی اور اس کے لئے بیدار ہیں وہ امیرنسی کی صورت میں پیسے خرچ کریں اور اس کے بعد زیادہ کام کر سکیں لیکن صورتحال اس کے بھرقس ہے وہ صورتحال میں ویڈیو کئی ایم سی میں لکھاتا ہوں ہمارے ساپے یہ تو جناب حکومت کے منجومن جو ایکاؤنٹ ہیں ان کو خاص طور پر محال کر دیا گیا ہے لیکن ایک دماعت نہ ہونے کے برابر ہے خبروں میں سٹیٹمنٹ چاہے وہ ڈی ایم سی کے ہوں کی ایم سی کے خورس کے ساتھ مل کر کیا کیا دماعت کیے جائیں گے اگر کوئی ناکوش گوار واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بھرقی صورتحال ہو تکیل جو کراچی کے بعد سب سے زیادہ متاثر ہونے خچہ ظاہر کیا جارہا سجاول جلہ ہوگا اس کے ہوتی ہے تقریبا ایک سو اس سے زیادہ تیز ہوا سمر کر رہی ہے کلیومیٹر کے حساب سے تو آپ بتا سکتے ہیں جو جر سے اٹھائنے والے درخت ہوں گے وہ اکر سکتے ہیں امارت گر سکتی ہے تقریبا جو خطرنا قرار دی گئی امارت ہیں اسی سے زیاد امارت ہدایات ڈیاری کی گئی اور ڈیم آز ڈیت جا رہے ہیں آپ یہ سائن بورد دے سکتے ہیں آپ کو نظیم دکھا رہے ہوں گے یہ سائن بورد حکومت کے اکمہات کے اوپر بھو چڑھا رہا ہے اور اس کے سائن 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 بورد ہیں جن کی وجہ سے زندگی خطرات لاکھ ہو سکتے ہیں اس کے لابہ کراچی کے چھوٹے بڑے نالے ہیں پہلے سے کام جاری ہے نالوں کی سفائی اور نالوں کی چوہائی اور موڈرن نالے کچھ کو بنا دیا گیا آتا اور کچھ کے پر اب شروع نہیں کیا گیا ہے یعنی کہ آئی پر جو آئی پر جو تکھان ہے تکھان کی آمد آمد ہے میڈیا آگاہ کر رہا ہے ملکی اور ملکی ادارے اس معاملے میں حبر گری کر رہے حکومت کو اس تکھان کے خرچات سے آگاہ کر رہے لیکن حکومت کی مسین نہیں نہیں ہو سکتی یہ تکھان نہیں کہ شارہ خانسان چلے جائیں کرنگی کے اوپر چلے جائیں اس کے دی ایسے کے علاقوں کے ساتھ کراچی کے کسی بھی ناظرم سائل ایریا کے ماری اور اس کے پر آئی ایچ ایچ جنہی کراچی کے جھپنے بھی بڑے علاقے ہیں جنہی اقبال ایسٹ کے ساتھ انزل آکھ چھوٹے بڑے علاقے تمام علاقے میں ابھی بھی سائن بھول لگا ہو ہیں اور جو چوکن پوائنٹ ہیں نالوں کے وہ بھی ساب نہیں ہو سکے جو برساتی نالے سے خاص پر گھجا نالا محمود آباد نالا اور ارنگی نالا محمود سپریم گھوڑ نے پابندی آہتی تھی کہ تمام وہ ادارے ہوں جس میں این ڈی میں ای ڈی او اور دیگر ادارے وہ نگرانی کریں گے اور تیزی سے کام کر رہے گے لیکن تقریب دو سال کا تین سال مکمل ہونے ہو لیکن اب تک نالوں کے پر پامیرات نہیں اس صورتحال میں آپ خود اندار رکھائیں کہ اکاؤن سے محال کر رہنے ہو چھتیا منشوب کرنی ہو یا انگامی صورتحال کا اعلان کر رہا ہو لیکن عملی کامات یہ ہے جو آپ تک ویڈیو میں دیکھے اور اگر کوئی مشکل ہوتی ہے تو اللہ ہمارے تمام اداروں کو جو وہ ہوش کے محق لونے کے لیے عقل ضرور دے گا اپنے قوم کے لئے اپنے عوام کے لئے اپنا خیال لگ دے گا اللہ محق